اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کیسے ہیں سب خیریت سے ہوں گے آج میں پہلی دبا ویڈیو بنا رہا ہوں میں نے آس سے پہلے کبھی ویڈیو بنا ہی نہیں ہے اصل میں آج ویڈیو بنا ہی مقصد ایک بھارتی آف سپنر ہیں ہرباجن سنگھ کو ان کو جواب دینا ہے محصف نے ابھی کچھ عرصے پہلے ایک پروگرام میں فرمایا کہ ہم پاکستان کو پنگدش کے لیول پر ریٹ کرتے ہیں اور ہم نہیں سمجھتے پاکستان کی ٹیم جب سے آمیر سوہیل اور سید انبر جیسے کھلاڑی پاکستان ٹیم سے چلے جائیں تو ہمیں پاکستان کو اتنی خاص ٹیم نظر نہیں آتی ہے اور آمیر سوہیل نے پاکستان کا دفاع کرنے کی برپور کوشش کی لیکن درسی بات ہے ہر پروگرام کا ایک پروٹوکول ہوتا ہے بہت سی باتیں آپ لائپ کہہ سکتے ہیں پروگرام میں بیٹھ کے انڈیا میں پروگرام ہو رہتا ہے شاید وہ بہت سی باتیں آپ نہیں کہہ سکتے ہیں تو ان کا جواب دینے کے لیے ہیں آمیر سوہیل has done a good job but we are here to give the reply to Mr. Harvajan Singh on his pathetic thinking کہ اگر پہلی بات تو یہ بھائی اگر پاکستان اتنی دھکیوی ٹیم ہے تو پاکستان سے کھیلنے سے پہلے آپ لوگ کے پاسینے کیوں چھوٹ جاتے ہیں نمبر ون نمبر ٹو اور اتنی دھکیوی ٹیم ہے تو بائیلیکٹرل سیریز کھلو اور مارو پاکستان کو خوب بھائی آپ کے پاس تو اچھا موقع ہے پاکستان کو جو ہے وہ زیر کرو لیکن آپ کو بھو بھی نہیں کرتے شارجہ آجاؤ یو ای آجاؤ وہاں نہیں آنا تو چلو ہم انڈیا آجاتے ہیں چھوڑو آپ اتنی بڑی بات آپ کو آفر دیتے ہیں ہم انڈیا آجاتے ہیں وہاں آپ کے کھیلتے ہیں ٹھیک ہے دوسری بات آمیر سوہیل اور سیدنور کی بھائی نے بات کی جب آمیر سوہیل اور سیدنور تھے جب جو ہے وہ پاکستانی ٹیم بڑی اچھی تھی بڑا اچھا مقابلہ دیکھنی وہ ملتا تھا اس کے بعد تو کوئی اتنا خاص ٹیلنٹ پاکستان میں آیا ہے نہیں تو میرے بھائی آمیر سوہیل تو میرے خواہد سے نائنٹی سکس اور نائنٹی نائن کے دلمیان کرکٹ چھوڑ چھوڑے تھے سیدنور نے دوہزار تین کے ورلڈ کپ کے بعد کرکٹ چھوڑی کیونکہ وہ تبلیغ کی راہ میں لگ گئے تھے تو وہاں مصور کرتے تھے تو دوہزار تین کے بعد سے ہی آ جائیں چلیں جب سے سیدنور نے گریٹ شوری ہم اس ورلڈ تو بہت پہلے چھوڑ کرتے دوہزار چار میں ہم نے آپ کو چیمپینز ٹروفی کا میچ ہر آیا ٹھیک ہے انگلینڈ میں جہاں ہم نے آپ کو دو سو یا دو سو ایک پہ آل آؤٹ کیا اسی ائر میرے خاصل سے آپ کا انڈیا ہمیں ایڈن گارڈن کالکتہ میں بی سی سے آئی کی پلٹینیم جبلی ہوئی تھی وہاں پہ آپ نے پاکستان کو مدعو کیا تھا ایک میچ کھیلنے کے لئے وہ میچ بھی ہم نے آپ کو ہرایا تھا اور اس میچ میں سلمان بٹنے والیڈن سینچری سکور کی تھی وکیلہ ہی میچ جتوا کے لے گیا تھا ٹو نینٹی ٹو گر شہر ٹارگٹ دیا تھا آپ لوگوں نے کتنے ایک ٹارگٹ دیا تھا اگر اس سے اگلے سلم چلے جائیں دو ہزار پانچ میں ساری میں آپ کو وہ میچیں بتا رہا ہوں سعید ننبر آمی سوہیل واسیم اکرم وقع یونس کے بغیر کھیلے گئے ہیں اس کے بعد اگر آپ تھوڑا سا آگے آ جائیں تو دو ہزار پانچ میں ہم نے آپ کو سیریز ہرائی چار دو سے ٹھیک ہے آپ کے اپنے ملک میں چار دو سے ہم نے آپ کو سیریز آئی ویڈ بھی وان فور کنزیکیٹیف میچز اگنسٹ یو اور ہم سیریز جیتے تھوڑا آگے چلے جائیں تو اسی بیچ دو ہزار پانچ دو ہزار سات کے بیچ میں ایک ایشیا کپ ہوا بنگلہ دیش میں وہاں بھی ہم نے آپ کو ہرایا گروپ مینچ ہوئی اس کے بعد جناب دو ہزار آٹھ دو ہزار نو کی جو چیمپئن سٹوپی تھی ساؤتھ افریقہ میں وہ میچ بھی ہم نے آپ کو ہرایا اچھا اب ذرا آجائیں تھوڑا لیٹسٹ دو ہزار دس کے بعد کی بات کر لیتا ہے دو ہزار دس کے بعد ہم نے بہت بہت آپ کو آپ کے گھر میں جا کے ہرایا دو ہزار دیرہ میں تین میچوں کی بنڈے سیریز ہم نے دو ایک سے آپ کو ہرای جناب اور اللہ کا شکر ادھا کریں اپنے بھگوان کا یا اپنے جس کو بھی آپ پوچھتے ہیں وائٹ فرش ہونے ہوایا تھا آپ لوگ تیسے بنڈے میں آپ لوگ 167 پہ آل آؤٹ ہو گئے تھے جو آپ کھڑی کھڑی پچھل بناتے ہیں تو ہم وہ تارگیٹ چیز نہیں کر پائے دس رن سے آپ لوگ جیت گئے آپ کو اپنے ملک میں آ رہا ہے بہت لوگ سکور پر آپ کو آؤٹ کی ایک دفعہ تو میں غازہ آپ کو 160 پر آؤٹ کیا ایک دفعہ پھر 167 پر آؤٹ کیا پہلے ونڈے میں 220-224 کا ٹائگٹ تھا وہ بھی ہم نے چیز کیا ٹھیک ہے لیٹس آگی اور اس سے زیادہ لیٹس کریں تو دوہزار چودہ کی چودہ کا آپ کو اشک اب یاد ہوگا آفیدی نے جو بھرکس نکالا تھا روی چندر اشوین کا تو وہ میچ بھی ہم جیتے ہیں تو میرے بھائی اتنا تو میں نے آپ کو گنوا دیا ہے اور کیا چاہتے ہو جان لیں کہ تمہاری ایک ایسی ٹیم جو 2009 سے جس کو آئیسولیٹ کیا گیا کرکٹ کی دنیا سے آئیسولیٹ کرنے کی گئی ایک ایسی ٹیم جو اپنے ملک میں کرکٹ نہ کھیل رہی ہو جس کو اپنے ملک میں کرکٹ کھیلنا نصیب نہ ہو رہا ہو وہ ٹیم ابھی بھی ایک بہترین پرفارمنس کے ساتھ اپنے پیروں پہ کھڑیے اور ہر ٹیم اس سے ڈرتی ہے اس کی انپریڈکٹیبلیٹی سے ڈرتی ہے اس کی محنت سے اس کی لگن سے ڈرتی ہے آپ نے کہا پاکستان ٹیم جو ہے وہ ایسی ٹیم ہو کے نہیں کھیلتی میرے بھائی اگر ایسی ٹیم ہو کے پاکستان ٹیم نہ کھیلتی تو اونلی ایشن سائیڈ ہے who have won the series in ساؤت افریقہ ہم نے جیتا دو ایک سے ہم نے ساؤت افریقہ کو وہاں پہ مارا چونکہ بہت مشکل کام ہے آپ کی رڈ کھیلتے رہے ہو you know the better the situation of ساؤت افریقہ where betting has not been you know an easy task وہاں پہ ہم نے ساؤت افریقہ کو ہرایا اور اس کے علاوہ بھی ہم نے بہت سے ٹیموں کو ویسنڈیز کو بھی ہم نے recently ہرایا ہے ویسنڈیز کو آپ لوگوں کو ٹی ٹوئنٹی میں ویسنڈیز نے آپ کے ساتھ سیریز برابر کی ہم نے ٹی ٹوئنٹی میں ویسنڈیز کو تین ایک سے ہرایا ہے تو میرے بھائی بڑی بول بڑی باتیں کرنے سے توبہ کرو ٹھیک ہے اپنے بھگوان یا جس کو بھی آپ پوچھتے ہو اسے یہ دعا مانگو کہ آپ پہ یہ حال نہ آجائے کہ آپ کے ملک سے آپ کی کرکٹ ختم ہو جائے میرے بھائی سڑک پہ آ جاؤ گے آپ لوگ برا حال ہو جائے گا آپ لوگوں کا کیونکہ آپ لوگ نہیں کھیل سکتے کرکٹ اپنے ملک سے باہر آپ لوگ اپنی پچھز کو فل بیٹنگ پچھز بنا کے وہاں پہ جو ہے فلیٹ پچھز بنا کے بڑی بٹیموں کو مار دیتے ہو ساڑھے تین سو اسی رنز بنا کے تو میرے بھائی اتنا آسان نہیں ہے جس دن آپ کے ملک سے کرکٹ ختم ہوئی اس دن آپ کا بیڑا غرق ہو جائے گا کہنے کو ہمارے پاس بھی بہت کچھ ہے لیکن ہماری تہذیب اور تمدن ہمیں اس بات کی اجازت نہیں دیتی کہ ہم کسی نیشن کا بھیٹ کے مزار پڑھائیں کسی نیشن کو ڈی مورالائز کریں کسی نیشن کی تزلیل کریں تو لہٰذا ہمیں جو ہے وہ کوشش کریں کہ ہمارے سفر کا پیمانہ لبریز نہ ہو ونہا ہمارے پاس بھی کہنے کو بہت کچھ ہے ایک اور انڈیائی کرکر سہواک صاحب نے کہا کہ ہم نے اپنے پوتے کو ہرائیا رسنٹلی جو انڈیائی وام اپ میچ میں وندیش کو ہرائیا اب باری یہ بیٹے کی اب ہم بیٹے کو ہرائیں گے تو میرے بھائی بیٹے کو ہراؤ بالکل ہراؤ آپ اور یہ یاد رکھو کہ یہ ہی بیٹے آپ کی اسی بیٹے کی تیم کا ایک بولر آپ کو بول کر رہا تھا تو آپ اپنے دوسرے انڈ پر کھڑے بیٹسمن کو بول رہا تھے کہ بھائی بال دکھنی رہا ہے میں کیا کروں تو ذرا ہل کے آجاؤ میرے بھائی ہل کے آجاؤ ہو سکتا ہے کل ہم ہار جائیں ہو سکتا ہے کل آپ ہار جاؤ کرکٹ کو ایز ایک گیم لو صحیح ہے کرکٹ کے ذریعے نفرت نکالنے کی کوشش نہیں کرو ٹھیک ہے نا اس سے دونوں قوموں کے درمیان درار ڈالنے کوشش مت کرو کرکٹ یا کوئی بھی کھیل ہوتا ہے وہ قوموں کو جوڑنے کیلئے کھیلا جاتا ہے اس لئے نہیں کھیلا جاتا کہ آپ نفرتیں پیدا کریں ایک دوسرے کے لئے موکا موکا گانا آپ لو نے بنایا ہے ہم بھی بہت سے موکا موکے گانے بنا سکتے ہیں ہم نے آپ کو 128 ونڈے انٹرنیشن میں سے 71 ہدایا ہے آپ 51 جیتے ہیں 21 سے 22 ونڈے کا ڈیفننس ہے ہمارے آپ کے درمیان اور اگر بات کر رہے ہیں تو 59 میں سے ہم شاید 12 جیتے ہیں اور آپ 9 جیتے ہو T20 میں آپ لوگا ریشیو اچھا ہے because we have played more T20 matches in the world cup پائی لیکٹر سیڈیز بہت کم ہوئی ہے ابھی تک ہماری اور آپ کے درمیان T20 matches تو ہم پہلے بھی جیتے آرہے تھے ہم اب بھی جیتے آرہے ہیں سعید انور ہو آمیر سوہیل انزمام ہو یونس خان ہو یہ بہت بڑے کھلاری تھے لیکن اس کے بعد ابھی بھی پاکستان نے 2009 سے پاکستان ملوم کریڈ نہیں کھل رہا اس کے باوجود اسش شفیق احمد شہزاد بابر آزم محمد آمیر اور سوہی مخصود جیسے بڑے اچھے اچھے کھلاری پیدا کیا ٹھیک ہے نا بھائی تو ذرا ہلکے آجائیں تھوڑا خیال رکھیں کئی ایسا نہ ہو کہ آپ پہ وقت آجائے جو ہم پاکستان کرکٹ ٹیم تھی جو کوف بیت کر گئی ورنہ کوئی اور ٹیم ہوتی تو بڑا مشکل ہوتا اگر آپ اپنے گھر میں کرکٹ نہ کھلو آپ کا ٹیلنٹ جو ہے وہ بکھر جاتا ہے اگر اپنے گھر میں کرکٹ نہ کھلو اس کے باوجود ہم ٹیس میں نمبر ون رنگ پہ رہے ون ڈے میں ہم لوگ اچھے رنگ پہ رہے ہیں ہماری کرکٹ خراب ہوئی کیونکہ زائر سی باتیں ہم لوگ ملک میں رہے لیکن اس کے باوجود وی ہی ہی مان میچ ای 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 ہم سی ریز سو مہار بجان سنگھ آپ کو جواب دینا بہت ضرور تھا کیونکہ ملک کا مسئلہ تھا پرائیٹ کا مسئلہ تھا اور آئندہ ایسی کوئی بات کرنے سے پہلے خیال رکھے گا کہ پاکستانیوں کے موں میں زبان ہیں ہم لولی پاپ نہیں لے کے بیٹھے موں میں ٹھیک ہے نا کل کا میچ کے لیے آپ ہندوستان والوں کو بھی گوڑ لگ پاکستان کو بھی گوڑ لگ اچھا میچ ہو فائٹنگ میچ ہو کوئی بھی جیتے دونوں ممالک کو ایک دوسرے کی عزت کرنا چاہیے والسلام پاکستان زندہ بار پاکستان پائندہ بار